حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ دور جاہریت کے لوگوں کے لئے سال میں دو دن تھے جن میں وہ کھیلتے کوتتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تمہارے لئے دو دن تھے جن میں تم کھیل عبودہ کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بجائے دو اچھے دن دے دیئے ہیں ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الازحہ کا دن سنن نسائی حدیث نمبر 1557 حضرت ابو عمیر بنانس اپنے چچاؤں سے بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عید کا چاند دیکھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اطلاع نہ مل سکی اور عام لوگوں نے روزہ رکھ لیا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دن چڑھانے کے بعد روزہ کھولنے کا اور اگلے دن نماز عید کے لئے نکلنے کا حکم دیا سنن نسائی حدیث نمبر 1558 حضرت حفظہ بنت سرین سے روایت ہے کہ حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تھیں تو بی آبا یعنی میرا باپ آپ پر فدہ ہو جائے ضرور کہتی تھیں ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے یعنی عیدین میں عورتوں کے باہر جانے کے بارے میں فرماتے سنا ہے تو انہوں نے کہا ہاں بی آبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالخ اور پردہ نشین حتیٰ کہ حیض والی عورتیں بھی باہر عید کے لئے جائیں اور نماز عید اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں البتہ حیض والی عورتیں نماز والی جگہ سے الگ بیٹھی رہیں سنن نسائی حدیث نمبر 1569 حضرت محمد بن سرین سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں حضرت امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے پوچھا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز عید میں عورتوں کی شرکت کے بارے میں کوئی سنا ہے اور وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تھی تو وہ کہتی تھی بی آبا یعنی میرا باپ آپ پر فتہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالخ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی عید میں ساتھ لے کر جاؤ تاکہ وہ بھی اس نیکی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں البتہ حیض والی عورتیں لوگوں کی نماز والی جگہ یعنی عیدگاہ سے الگ رہیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ریشم کا ایک جوڑا برائے فروغ دیکھا وہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہوئے اور گزارش کی اے اللہ کے رسول اسے خرید لیں اور عید اور وفود سے ملاقات کے مواقع پر زیبتن فرمایا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریشم تو ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یا فرمایا اسے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا کچھ عرصہ جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھہرے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ریشم کا ایک جببہ بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ریشم کا ایک جببہ بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا یہ ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر آپ نے یہ جببہ مجھے بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بیج کر اپنی ضروریات پوری کرو سننے نسائی حدیث نمبر 1561 حضرت سعلبہ بن سہدم سے مر بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ لوگوں پر اپنے نائے مقرر فرمایا وہ عید کے دن عید کے لئے باہر نکلے تو فرمایا اے لوگو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں کہ امام کے نماز عید پڑھانے سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھی جائے سننے نسائی حدیث نمبر 1562 حضرت جعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عید خطبے سے قبل ازان اور اقامت کے بغیر پڑھائی سننے نسائی حدیث نمبر 1563 حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے ہمیں مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے پاس بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید العزہ کی دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا آج کے دن ہم سب سے پہلے جس چیز کی اپتدا کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے پھر قربانی زبا کریں گے جو شخص ایسے کرے گا وہ ہماری سنت پر عمل کرے گا اور جو اس نماز پڑھنے سے پہلے زبا کرے گا تو یہ قربانی نہیں بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے لئے گوش تیار کیا ہے اتفاقا حضرت ابو بردہ بن نیار نے نماز عید سے قبل قربانی زبا کر دے تھی وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک جازعہ یعنی نوجوان بکرا ہے جو دو دانتے سے جسمانی طور پر بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اسے زبا کر دو لیکن ایسا جانور تیرے علاوہ کسی سے کیفایت نہ کرے گا سنن نسائی حدیث نمبر 1564 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ عیدین میں نماز خطبے سے قبل پڑھا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1565 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید العزہ کے دن چھوٹا نیزہ ساتھ لے جائے کرتے تھے پھر اسے گاڑ لیتے اور اس کی طرف نماز پڑھتے سنن نسائی حدیث نمبر 1566 حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید العزہ کی نماز دو رکعت ہے عید الفطر کی نماز دو رکعت ہے مسافر کی نماز دو رکعت ہے اور جمعہ کی نماز بھی دو رکعت ہے یہ تمام نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں مکمل ہیں ان میں کوئی کمی اور نقص نہیں سنن نسائی حدیث نمبر 1566 حضرت عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن نکلے تو آپ نے حضرت ابو واقد لئیسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کونسی صورتیں یعنی نماز عید میں پڑھا کرتے تھے انہوں نے کہا سورہ قوف اور سورہ اقتربت الساعة سنن نسائی حدیث نمبر 1568 حضرت نعمان بن بچیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدائن اور جمعے کے دن سورہ سب حسم ربک الاعلا اور حل اتا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے کبھی جمعہ اور عید ایک دن میں اکٹھے ہو جاتے تو بھی آپ یہی دونوں صورتیں پڑھتے سنن نسائی حدیث نمبر 1579 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے موقع پر حاضر ہوا آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا سنن نسائی حدیث نمبر 1557 حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا سنن نسائی حدیث نمبر 1571 حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی پھر فرمایا جو آدمی جانا چاہے وہ جاہ سکتا ہے اور جو خطبہ سننے کے لئے ٹھہرنا چاہتا ہے وہ ٹھہرے سنن نسائی حدیث نمبر 1572 حضرت ابو رمسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے سنا جبکہ آپ دو سبس چادریں اڑے ہوئے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1573 حضرت ابو قامل احمسی رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونڈنی پر سوار خطبہ ارشاد فرماتے دیکھا جبکہ ایک حبشی یعنی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اونڈنی کی مہار تھام رکھی تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1574 حضرت سیماک نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے پھر کچھ دیر بیٹھتے پھر کھڑے ہو جاتے سنن نسائی حدیث نمبر 1575 حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوا آپ نے بغیر ازان اور اقامت کے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھائی جب آپ نے نماز پوری فرمائی تو بلال کے کنتے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی لوگوں کو واضح نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کی تلقین فرمائی پھر آپ ایک طرف سے ہو کر عورتوں کی طرف گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں بدستور آپ کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا اور انہیں واضح نصیحت فرمائی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی اور انہیں اللہ اور رسول کے اطاعت کی رغبت دلائی پھر فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو کیونکہ اکثر عورتیں جہنم کا ایندھن بنیں گی تو ایک سیاہ بٹے آلے رخصاروں والی عام سی عورت نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شکوے شکایت زیادہ کرتی ہو اور خاون کی ناشکری کرتی ہو عورتیں اپنے ہار بالیاں اور انگوٹیاں اتار کر بطور صدقہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں تاکہ وہ بیت المال میں جمع کروا دیں سننے نسائی حدیث نمبر 1576 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الازہاں میں عید کا تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے جب دوسری رکعت کے بعد بیٹھ کر سلام پھیرتے تو لوگوں کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جاتے سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہتے اگر آپ لشکر بھیجنے کی ضرورت محسوس فرماتے تو لوگوں کے سامنے ذکر فرماتے ورنہ لوگوں کو صدقہ وغیرہ کرنے کا حکم دیتے تین دفعہ فرماتے صدقہ کرو تو صدقہ کرنے والی اکثر عورتیں ہی ہوتیں سننے نسائی حدیث نمبر 1577 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تُو نے امام صاحب کے خطبے کے دوران میں اپنے ساتھی کو زبان سے کہا چپ رہ تو تُو نے بھی فضول کام کیا سننے نسائی حدیث نمبر 1578 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ یوں شروع فرماتے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان فرماتے جو اللہ تعالیٰ کی شانِ گرامی کے لائق ہے پھر فرماتے جسے اللہ تعالیٰ راہِ راست پر لے آئے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہِ راست پر لانے والا نہیں بلا شبا سب سے زیادہ سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور بدترین کام وہ ہیں جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے چاری کیا گیا گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی پھر آپ فرماتے مجھے اور قیامت کو ان دو اونگلیوں یعنی اونگوشت شہادت اور ساتھ والے کی طرح ملا کر بھیجا گیا ہے آپ جب قیامت کا ذکر فرماتے تو آپ کے رخصار مبارک سرخ ہو جاتے آواز بلند ہو جاتی اور غصے کے آثار چہرے پر نمائع ہو جاتے یوں لگتا ہے جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں یعنی اس کے حملے کی خبر دے رہے ہیں کہ تم پر صبح حملہ کر دے گا یا شام کو پھر فرماتے جو شخص مال چھوڑ جائے وہ تو اس کے رشتے داروں کو ملے گا اور جو آدمی قرض یا چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے چھوڑ جائے تو وہ میرے سپرد ہوں گے اور ان کے خراجات اور قرض وغیرہ کی ادائی کی میرے ذمہ ہوگی کیونکہ مومنین سے میرا تعلق اور رشتہ تمام رشتوں سے قوی اور مضبوط ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1589 حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن باہر تشریف لے جاتے دو رکاتے پڑھتے پھر خطبہ ارشاد فرماتے اور صدقے کا حکم دیتے اکثر عورتیں ہی صدقہ کرتی اگر کوئی ضرورت پیش ہوتی علیہ شکر بھیجنا مقصود ہوتا تو اسے متعلق کلام فرماتے ورنہ واپس تشریف لے آتے سنن نسائی حدیث نمبر 1580 حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں والے دن نماز عید کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا پھر فرمایا جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح نماز کے بعد قربانی کی اس کے قربانی صحیح ہے لیکن جس نے نماز عید سے قبل قربانی زبا کر دی تو یہ گوشت کھانے کے لیے بکری زبا کی گئی ہے قربانی نہیں حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے اے اللہ کے رسول واللہ میں نے تو نماز عید کے لیے آنے سے قبل ہی قربانی زبا کر دی ہے میں نے سوچا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اس لیے میں نے چل دی کی خود بھی گوشت کھایا اہل و آیال اور پڑوزیوں کو بھی کھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو گوشت کے لیے بکری زبا کی گئی ہے انہوں نے کہا میرے پاس ایک بکری کی قسم سے موٹا تازہ جزعہ ہے جو گوشت کے لحاظ سے دو بکریوں سے بہتر ہے مگر وہ دو دانتا نہیں چھوٹا ہے تو کیا وہ میری طرف سے کیفایت کر جائے گا اگر میں اسے زبا کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن یہ تیرے علاوہ کسی سے کیفایت نہیں کرے گا سنن نسائی حدیث نمبر 1582 حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا آپ کی نماز بھی درمیان ہوتی تھی اور خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا سنن نسائی حدیث نمبر 1583 حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ پہلے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے پھر تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ جاتے اور اس دوران میں کوئی تقریر یا بات چیت نہ کرتے پھر کھڑے ہو جاتے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے لہٰذا جو شخص تجھے بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس کی تصدیق نہ کر حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو جاتے اور چند آیات تلاوت فرماتے اور اللہ کی باتیں ذکر فرماتے آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا اور نماز بھی حضرت برعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرمارہے تھے کہ حسن و حسین رضی اللہ و انہما سامنے آگئے انہوں نے سرخ کمیزیں پہن رکھی تھیں وہ چلتے تھے تو کمیزوں کی وجہ سے لڑکھڑاتے تھے یعنی گرتے پڑتے آ رہے تھے آپ ممبر سے اترے انہیں اٹھایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ تمہارے مال و اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں میں نے انہیں دیکھا کہ اپنے قمیزوں میں گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو میں سبر نہ کر سکا حتیٰ کہ میں ممبر سے اترا اور انہیں اٹھایا سنن نسائی حدیث نمبر 1586 حضرت عبد الرحمن بن عابس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کیا آپ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے لئے باہر گئے تھے انہوں نے فرمایا ہاں اور اگر آپ سے مجھے قربت نہ ہوتی تو میں ایسے موقع پر آپ کے ساتھ نہ ہوتا کیونکہ وہ اس وقت بچے تھے آپ اس نشان کے پاس آئے جو کثیر بن سلت کے گھر کے پاس ہے اور وہاں نماز پڑھی پھر خطبہ ارشاد فرمایا پھر آپ عورتوں کے پاس تشریف لے گئے انہیں واضح نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا عورتیں اپنے ہاتھ اپنے حل کی طرح بڑھا کر زیور اتانے لگیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں سنن نسائی حدیث نمبر 1587 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن باہر نکلے اور دو رکاتیں پڑھیں ان دو رکات سے پہلے یا ان کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر 1588 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خود بائرشاد فرمایا پھر اپنے دو سفید و سیاہ رنگ کے ابلق مینڈوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں زبا فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر 1589 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں قربانی کیا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1590 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عید کی نمازوں میں سورہ سب حصم ربک الاعلا اور حلعتا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے جب جمعہ اور عید ایک دن ہی کٹھے ہو جاتے تو پھر بھی آپ یہی دونوں صورتیں پڑھتے سنن نسائی حدیث نمبر 1591 حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ عیدین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے تھے انہوں نے فرمایا ہاں آپ نے دن کے آغاز میں عید کی نماز پڑھیں پھر آپ نے جمعہ کی رخصت دے دی سنن نسائی حدیث نمبر 1592 حضرت وحب بن قیسان نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمعہ اور عیدی کٹھے ہو گئے تو انہوں نے عید کے لئے نکلنے میں دیر کر دی حتیٰ کہ دن کافی اونچا ہو گیا پھر وہ نکلے اور خطبہ دیا اور بہت لمبا خطبہ دیا پھر اترے اور عید کی نماز پڑھائی اور اس دن لوگوں کو جمعہ نہیں پڑھایا یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا انہوں نے سنت پر عمل کیا سنن نسائی حدیث نمبر 1593 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے ہاں یعنی گھر میں دو بچیاں تب بجا رہی تھی آپ نے انہیں نہ روکا پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹانٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے تو ہر قوم کی عید ہوتی ہے جس میں وہ کھیل کود بھی لیتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر 1594 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کے دن حوشی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل لے گئے آپ نے مجھے بلایا میں آپ کی آٹ میں کھڑی ہو کر آپ کے کندے کے اوپر سے انہیں کھیلتے دیکھنے لگی میں دیکھتی رہی حتیٰ کہ میں خود ہی ہٹ گئی سنن نسائی حدیث نمبر 1595 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے مجھے اپنی چادر سے چھپایا ہوا تھا اور میں حبشیوں کو مسجد میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی حتیٰ کہ میں ہی اپتا گئی ذرا اندازہ لگاؤ ایک نو عمر لڑکی جو کھیل کی بہت شائع ہو کتنی دیر تک کھڑی دیکھتی رہی ہوگی آپ اتنی دیر تک اس کے لئے کھڑے رہے سنن نسائی حدیث نمبر 1596 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو حبشی مسجد میں جنگی کھیل کھیل رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رہنے دو یہ بنو عرفتہ یعنی حبشی لوگ ہیں اور جنگی کھیل کھیلنا ان کی فطرت میں داخل ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1597 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاں تشریف لائے تو میرے پاس دو بچیاں دف بجا رہی تھی اور جنگی نغمے کا رہی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اڑے لیٹے ہوئے تھے حضرت ابو بکر نے انہیں جھڑکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا ابو بکر انہیں رہنے دو یہ عیت کے دن ہے یہ وہ دن تھے جن میں حاجی منہ میں ہوتے ہیں یعنی ایام تشریق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مدینہ منورہ میں تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1598